موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیو آر ایس ایس نے امید شاہ سے کہا صاف ستری چھبی کے لوگ چناب میدان میں اتارے دیکھ بیجی سنگھ نے پرچار سے بنائی دوری کہا میرے بھاشن سے کانگریس کو ہتائے نقصان جیبھان سنگھ نے راہل پر کسا تنج راہل بیجے پی کے دوسرے سٹار پرچارک چھتیز گھڑ پہ جی جا رہی آبی اچھرا پکڑی گئی چھتر پور پولس نے کی کارباہی بھاشپا منڈل ادھیاکش سہیت دس لوگوں کی موت ماتہ درشن کر لوٹ رہے تھے سبی نمسکار میں انرک شرمہ آپ کا سواگت کرتا ہوں دکھل نیوز میں اب خبریں بستار سے بات کرتے ہیں بھوپال کی بھوپال میں بھاشپا کے راشتری ادھیاکش امیش شاہ نے آر ایس ایس نیتاؤں سے ملاقات کی اور چناب کو لے کر ان سے رائش اماری بھی کی آر ایس ایس نے امیش شاہ کو کہا کہ چناب میں صاف چھبی کے لوگوں کو ہی پرتیاشی بنایا جائے بی جی پی ادھیاکش امیش شاہ نے بھوپال کے آر ایرہ کال نے اشتر سنگ کاریل سمیدہ جا کر چھت پرشارک دیپک بسپتے سہیت ان پدیدکاریوں سے ملاقات کی دونوں کے بیچ ویدان سبا چناب کے فیڈبیک پر ایک گھنٹے چرچہ ہوئی اس دوران سنگ نیتاؤں نے انوشانگک سنگٹھونوں کے فیڈبیک کو بھاچپا کی راشتی ادھیاکش شاہ کے ساتھ ساجہ کیا اس میں سنگ کے چھت پرشارک دیپک بسپتے اور ارنجین نے سرکار کے منتریوں کی شوی ویدائکوں کے خلاف ناراجگی آدھی واسی علاقوں میں جائز جیسے سنگٹھونوں کا بڑھتا پرواؤ اور سورنوں کی ناراجگی کا سمادھات کرنے پر جوڑ دیا سنگ کارالے سمجھا میں شاہ کے ساتھ پردیش پرواری ڈاکٹر ونہ سہزبدے پردیش ادیقش راکے سنگ سنگٹھن مہامنتری راملال صباز بغت بھی موجود تھے سنگ کارالے میں ہوئی اس باتشیت کی گمبیرتہ کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نیچر اترتے ہی شاہ نے ڈاکٹر سہزبدے کو کنارے لے جا کر ان سے کھڑے ہوکے لمبی باتشیت کی سنگ و بھاجپا نیتاؤں کی اس ملاقات میں پردیش کے تاجہ راجنیتک حالات کا آقلن آسانی سے کیا جا سکتا ہے سنگ نیتاؤں کی اور سے صاف طور پر کہا گیا تھا کہ صاف ستری شوی کے لوگوں کو چناؤں میں اتاریں گے تو سنگ کے سویم سویوکوں کو بھی بھاجپا کا سیوک کرنے میں آسانی ہوگی موجودہ ودائیکوں کی شوی کے قرآن عبجی لوگوں کی ناراجگی سے بھی سنگ نے شاہ کو افغت کروایا اس کے علاوہ سنگ نیتاؤں نے وند مہا کوشل، چمبل مہا بھارت اور مالوہ چھیتر میں انوشانگک سنگٹوں نے زورہ جھٹائے گئے فیڈبیک شاہ کو دیئے ستیم شرما، دخل نیوز، بوپال کانگریس کے سینئر لیڈر دکھوجہ سنگھ خود سے اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے بھاشنوں سے کانگریس کے بوٹ کٹتے ہیں اسی لئے انہوں نے اس چناؤں میں پرچار سے دوری بنا لی ہے اس سمائے سینئر کانگریس لیڈر دکھوجہ سنگھ کا آتنے ڈگمگایا سا ہے یہی بجائے ہے کہ نہ وہ پارٹی کے لیے جمگر پرچار کر رہے ہیں نہ ہی بھاشن دے رہے ہیں ان دنوں دکھوجہ سنگھ کا ایک ویڈیو وائرال ہو رہا ہے جس میں بھوپال میں وہ کارکرتہ سے باتچیت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جس کو ٹکٹ ملے چاہے دشمن کو ملے جتاؤ اور میرا کام کےبل ایک کوئی پرچار نہیں کوئی بھاشن نہیں میرا بھاشن دینے سے تو کانگریس کے بورٹ کٹ جاتے ہیں اسی لئے میں جاتا نہیں دیکھو خواب دیکھتے رہے جاؤ گا کہ کام نہیں کیا تو نہیں بڑی گی سرکار ایسے اکر خواب دیکھتے رہو گا جس کو ٹکٹ ملے چاہ دشمن کو ملے اور میرا کام تیول ایک کوئی پرچار نہیں کوئی بھاشن نہیں میرے بھاشن دینے سے تو کانگریس کی کوئی کرتے اس لیے جاتا نہیں دیکھو جے مدی پردیش بیدھان سباد چنانب میں کانگریس کی سمنوی سمیتی کے ادھاکش ہے لیکن بے پردے کے پیچھے ہی سکریے ہیں راج میں ابھی مکھے روپ سے کملناتھ اور جیوتیرہ دیت سندھیا ہی سکریے روپ سے پرچار کرتے نظر آ رہے ہیں اور دیکھو جے پردے کے پیچھے سے مورجہ سمحالے ہیں بات دیکھو جے سنگھ کی چل رہی ہے تو مدی پردیش کے مکھی منتری شیورا سنگھ چوہان نے کہا کہ انہوں نے اس بات کی کلپنا بھی نہیں کی تھی کہ کانگریس دیکھو جے سنگھ کی اتنی دردشا کریں گے بیرہ گڑ کے مون لائٹ گارڈن میں پریابرن سن رکھ شک ایبم پرکرتی پریم پر آیوجت کارکرم میں حصہ لینے پہنچے مکھی منتری شیورا سنگھ چوہان لیکن انہوں نے کانگریس نیتا دیکھو جے سنگھ پر چھٹکی لی شیورا سنگھ نے بیانگاتمک لہجے میں کانگریس اور دیکھو جے سنگھ پر نشانت سادھا اور کہا دیکھو جے سنگھ کی ایسی حالت پر مجھے ترس آتا ہے دیکھو جے سنگھ کا یہ حال ہم نے نہیں کانگریس نے کیا ہے ان کے پوشٹر نہیں لگ رہے ہیں ہورڈنگ کٹ آؤٹ سے گائب ہو چکے ہیں انہیں توجہ نہیں دی جا رہے ہیں کانگریس دیکھو جے سنگھ کی ایسی دردشا کرے گی میں نے کلپنا بھی نہیں کی تھی درد ہم نے نہیں دیا یہ درد ان کو کانگریس نہیں دیا ہے ان کے پوشٹر نہیں لگا رہے ان کے فوٹو نہیں چھاپ رہے ان کو تبجھو نہیں دے رہے ایک نیتہ کی ایسی دردشا کانگریس کرے گی میں نے کلپنا بھی نہیں کی تھی کم کم کانگریس کے لوگ اپنی نیتہ کی عجت کرتے ہیں بیراغر میں پرتگیا سیوہ کلیان سمیتی کے کارکرم میں بھاگ لینے گئے تھے مکہ مدری شیورا سنگھ اس کارکرم سے میڈیا کو رکھا گیا تھا دوڑ کارکرم میں شامل ہونے والے لوگوں کے موبائل فون پر بھی پابندی لگائی گئی تھی مرد پردیش میں بیدھان سوہ چناب کو دیکھتے ہوئے گوالیر میں دو دن کے دورے پر آئے کانگریس کے راشتریہ دیکش راہل گاندھی ایک بار پھر بی جے پی کے نشانے پر آ گئے ہیں چھترپور بی جے پی کی ٹکٹوں کی رائے شماری میں آئے پردیش کے اچھے شکشہ منتری جائبہان سنگھ پویا نے راہل گاندھی کے مندر مندر جانے پر تنج کستے ہوئے کہا کہ گوالیر میں پوجہ کے دوران پوجاری نے ان سے اپنا گوتر بتانے کے لئے کہا تھا تو بھر یہاں وہاں دیکھنے لگے لیکن پوجاری نے ان کے پریوار کا امکھ گوتر پوچھا تو وہ کہنے لگے یہی ہمارا گوتر ہے پویا نے کہا کہ اب آپ سویم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ہندو ہیں وہی راہل گاندھی کے مندر پردیش میں ہو رہے دوروں کا مجھا کڑاتے ہوئے کہا کہ ہمارے سٹار پرچارک پردان منتری ناریندر موڈی ہیں لیکن راہل گاندھی ہمارے پارٹی کے بینا کھرچے کے دوسرے سٹار پرچارک ہیں وہ جتنا پردیش میں آئیں گے ہماری جیت اتنی اچھی ہوتی جائے گی ہمیں تو یہ پتہ لگا ہے کہ وہ جب مندر مندر مشیر مشیر دوارے دوارے گئے ہیں تو کسی مندر پر ان سے براہمان نے کہا کہ اپنا نام بولیے اپنا گوتر بولیے جب گوتر کہا تو راہل گاندھی نے پیچھے مل کر دیکھا کومنیسیوں سے پوچھا کہ یہ گوتر کیا ہوتا ہے تو اپنا بتا دو اپنے ممانے کا گوتر بتا دو تو براہمان نے کہا کہ گوتر نہیں جانتے تو امک گوتر بول دو تو کہنے لگے ہاں ہاں میرا گوتر سائد امکی کیونکہ راہل جی جتنا مدھے پردیش آئے ہیں ہم ان کا سوادت کریں گے کیونکہ مودی جی تو سربوچ اسٹار کیمپینر بھارتی جنتہ پارٹی کے بھارت میں ہیں لیکن اگر بینا خرچے کہ کوئی ہمارا دوسرا اسٹار کیمپینر ہو سکتا ہے تو ان کا نام راہل گاندھی نوراتری پر مندر درشنکر لوٹ رہے دو گاؤں میں دس لوگوں کی سڑک ہاتھ سے میں موت ہو گئی مرتکوں میں بھاجپا کے منڈال ادھیکش سرپنچ سہت دس لوگ شامل ہیں سبھی مرتک بولیرو میں شوار تھے جس کی سیدھی ٹکر ٹرک سے ہو گئی چھتیس گھڑ سے دس لوگ اڈیسا کے کومان ستحت ماتا مندر کے درشنکر نے اپنے گاؤں لوٹ رہے تھے اسی دوران رات قریب ایک وجہ خریار روڈ کومان کے آگے بولیرو اور ٹرک کی آمنے سامنے ٹکر ہو گئی گھٹنا کے بعد آس پاس کے لوگوں نے بولیرو سے گھائل لوگوں کو نکالنے کی کوشش کی مگر تب تک کافی دیر ہو چکی تھی دونوں گاڑیوں کے بیچ ٹکراب اتنی جبردست تھی کی موقع پر ہی سبھی دس لوگوں کی موت ہو گئی گھٹنا کے بعد مرتقوں کے شبوں کو اڈیسا کے نوہ پاڑا جلا اسپطال میں لائے گیا ہے شبوں کو پوسٹ مارٹم اپرانت چھتیس گھڑ بھیجا جائے گا سوچنا ملتے ہی چھتیس گھڑ سے بھاجپا کارکرتا مرتقوں کے پریجن موقع پر پہنچ گئے ہیں پانچ دنوں کے اندر چھتیس گھڑ میں یہ دوسرا بڑا حادثہ ہے پچھلے ہفتے دونگر گھڑ سے لوٹ رہے سومو سوار نو لوگوں کی موت سڑکس حادثے میں ہوئی تھی پردیش میں ہو رہے بیدھان سوہ چناب کے مدی نجر پرتیدن چناب آیوگ سوئی پلان کے انترگت جلا پرشاہسن بوٹر اور یواؤں کو متدان کے اندر تک لانے کے لیے نتے پریاس کر رہا ہے اس بار یواؤں کا پرتیشت نرنائک ہے اسی لیے جلا پرشاہسن کی ایک انوٹھی پہلی یہ ابھی ہے کہ ابھی نبراتری چل رہی ہے اور یواؤں کی سب سے زیادہ سنخیہ گروہ کے کارکرم میں دیکھ جا رہی ہے اس سوچ سے پریلت ہو گر جلا پرشاہسن نے ایک بھب گروے کا آیو جن کیا جس میں جلے کے آلہ ادھکاری کے ساتھ ساتھ کلیکٹر پریانکہ داس بھی موجود رہی یواؤں کے ساتھ گروے کا آنند لیتے ہوئے میسیج بھی دیا گیا ہر یوت کو بوٹ دینا چاہیے اور بوٹ ہمارا ادھکار اور کرتب بھی بھی ہے گروہ کے کارکرم میں جلے کے آلہ ادھکاری سہتے جلے کے آئیکون نیائدھیش اور کمیشنر بھی مطدان کرنے کے لیے یوباؤں کو پروتصائیت کرتے نظر آئے دراصل جلا پرشاہسن لگاتار یوباؤں کو مطدان کے اندر تک لانے کے لیے یہ پریاس کر رہا ہے ہمارے ساتھ جرک چکے ہیں ہشنگاوات کے سمباداتا آشوتو سراتھے جی جی آشوتو سراتھے جی بتائیں کیسا رہا کارکرم گروہ کا جی اندرہ جی کیسا رہا گروہ کا کارکرم گروہ کا ایک سفل آئیو جن ہشنگاوات دورہ کیا گیا تھا کلیکشن میں دورہ بوٹروں کو لوگانے کے لیے کہ کہیں نہ کہیں بوٹر ادھک سے ادھک سنگ کے ہمیں مطدان تک پہنچے مطدان کریں ایسے اور کارکرم کیے جا رہے ہیں نائے نائے روز پریوک کیے جا رہے ہیں بوٹروں کو بوٹنگ کے لیے پریریت کرنے کے لیے کیونکہ یوہا برگ جو ہے اس وار جہاں جہاں سنکشا بوٹنگ کرے گا اور یوہا برگ سے ہی گروہ آئیو جن سماروں کیے جا رہے ہیں اس کے چلتے ہشنگاوات میں گروہ آئیو جن بہت بہت دنیباد آشوتو جی اس تمام ساری جانکاری دینے کے لیے مطد آتا جامرکتا کے تہت سویب گروہ کا کارکرم ہمارے فرس ٹائم ووٹرز جو ہیں گرل ووٹرز ہیں فیمیل ووٹرز ہیں ان کے مادرم سے ہی آئیو جن کیا گیا ہے جس کو دیکھنے کے لیے شہر پاسی اور ان کے فریجن باقی سبھی لوگ آئے ہیں میسیج یہی ہے کہ مردان اپنا ادھکار ہے تو 28 تاریخ کو جا کے ووٹ کرنا ہے فیلال اس بولیٹن میں اتنا ہی بنے رہی ہے دکھل نیوز کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوز